موسیقی ہم ہی تم سے نہ ملنے میں کئی مجربوریاں ہوں گی تمہیں یہ سوچنا تھا تمہیں یہ سوچنا تو تھا ہمیں تم سے نہ ملنے میں کئی مجربوریاں ہوں گی تمہیں یہ سوچنا تھا تمہیں یہ سوچنا تو تھا موسیقی 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 بابا کھانے کھانے بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے کتے دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں پریشان ہے ممی کی وجہ سے اس نے کئی دنوں سے میرے ساتھ بات نہیں ہے اور کبھی کبھی تو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے لیکن میں اسے جانتا ہوں وہ خود بھی تو بچہ ہے جب میرے پاس آئی تھی تم سے بھی زیادہ نازل تھی بابا اس وقت سب سے زیادہ کرائیس میں تو وہ ہے اب یہ بھی نہیں معلوم کہ رہن جب واپس آئے گی تو رہن ہوگی بھی یا نہیں تو آپ اس کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ بھی تو بہت گول ہو جاتے ہیں بیٹی معاملہ خالد کا ہے ورنہ میں اسے اتنا پریش رہیس نہ کرتا ہوں میں نے تو اس سے محبت کی ہے اور جتنی محبت کی ہے اس سے زیادہ محنت کی ہے بابا جب آپ پہلی تفہہ ممی سے ملے تھی تو وہ کیسی تھی؟ بہت اچھی پیاری سے پھولو جیسے کیا نام ہے تمہارا؟ میٹھا نا یہ چپ چپ کیوں رہتی ہے تم نے اسے بولتے ہوئے نہیں سنا کبھی رانی بابا سائی کچھ کہتا ہے کہاں رہتی ہو تم؟ کام پر دل لگ جاتا ہے تمہارا ابھی تو تم بہت چھوٹی سی ہو جاؤ رانی آج سے تمہارا کام بان جاؤ سائی بہت گوار ہے یہ ارے مٹھن جب تم دیکھو گی نا ایسے تو پہچان نہیں سکوڑا نہ سائی اس کا ایک مرد بھی ہے بچہ بھی ہے بہت جھنجت ہے سائی وہ سب ہم دیکھ لیں گے مٹھن لیکن اب فیصلے میں سوچتے ہیں کہ کنجائش نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں بیٹی وہ بہت انٹیلیجن تھی اس طرح چھوٹے بچے کو کوئی چیز بھی سکھانا آسان ہوتی ہے میں اسے ویسا ہی رکھ سکتا تھا لیکن سوسائیٹی کے عادت سوسائیٹی اوریجنالیٹی کو پسند نہیں کرتی بابا وہ آ جائیں گی واپس بیٹی رہانہ بڑی مشکل میں ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی کہ میں شہباز علی خان ایک درہ رات میں ہوں میں سکندر سے بہت ڈرتا ہوں اور اسے بہت دور رکھنا چاہتا ہوں میکنان شکریہ 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 موسیقی موسیقی ہلو پرسن مقدمی کی پیشی ہے بس یہی بتانے کیلئے فون کیا ہے کیا اب عدالت مات ہیں یہ گا میں مقدمہ واپس لے رہا ہوں موسیقی 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 تمہاری فیزیبلیٹی رپورٹ تو ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ تم اپنے فائننشل کنسلٹرنٹ سے ایک مطابق پھر مشوار کریں سکندر کا فون تھا اس نے کیس واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اچھا اس بے فکوف لڑکے رے کیس واپس لے لیا سنا تم نے خالد ویسے ممی کتنے میں مانا اس کو بتا دیں کہ سکندر کوئی بکاؤں مال نہیں ہے اس نے تمہاری طرف انگلی اٹھائیں گے تو تم برباد ہو جاؤ گے اس نے ہماری طرف بھی پر سے دیکھا نا تو وہ برباد ہی رائے گا پکواس مت کرو بڑا ناز ہے تمہیں اپنے نام اور پیسے پہ ایک منٹ میں تمہیں مٹی میں ملا سکتا ہے وہ تمہاری باپ اور تمہاری وجہ سے بہت میں اس کو اداو پہ لگا چکی ہوں تنس میں ڈاڑی کا کیا قصور ہے مکہ قصور نہ ہوتا نا تو ابھی اس سکندر در بہ در نہ پھیر رہا ہوتا اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ تمہیں سب کچھ بتاتے ہیں نا تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تم سکندر کی ماں سے بات کر رہے ہو رہانہ آران سے بات کرنے کی ضرور نہیں ہے چیخوں گی چلاؤں گی پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ میں سکندر کی ماں ہوں سکندر کی ماں ہونا کو جرم نہیں ہے اگر اس مجرم کی ماں ہونا جرم نہیں ہے تو ایک ہاری کسام کے بیٹی کی ماں ہونا ہے چھوک سکندر میرا بیٹا ہے بہ میں اس کی ماں ہوں یہ کیا کہہ رہی ہے ڈاڑی ہاں بیٹا یہ ٹھیک ہے سکندر نے آنا کے پہلے شوار کا بیٹا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں بیٹا ہم اس کے بغیر پہلے بھی کافی تھے اور اب بھی کافی ہیں لیکن سکندر میری ممی کو اپسیٹ کر رہا ہے بیٹا میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں لیکن جلد بازی میں کوئی قدم نہیں کٹھا موسیقی 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 سر ٹیٹا کو آپ سنہے دے بس ٹھیک میری کالس نہیں آئیں میں سرکوئی کالس نہیں اجا ایسے کنے کے میری اپوائنمنٹس کی لیسٹ لے کر آفیس میں آدھیں مگر ابھی مطلب آدھے گھنٹے ٹھیک ہے سارس سا را کار بنا int ممی فون کیونی آٹھا رہیائیں رن دو ممی سکندہ کا فون ہے میں نے بات نہیں کرنی اس سے کب سے آپ کو فون کیا جا رہا ہے ایک بار اس سے بات تو کر لیں تم بیچ میں مت بولو ممی آپ جانتی ہیں وہ آپ کا کتنا خیال کرتا ہے صرف آپ ہی کی وجہ سے تو اس نے کیس واپس لیا ہے بے وکوف ہے وہ ایسے بھی خالد کی وجہ سے کتنے مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اب اس کو بھی سر پہ سوار لیں پس بہت ہو گئے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور آپ جانتی ہیں وہ کتنا سنسیر ہے صرف آپ ہی کی وجہ سے اس نے کیس واپس لیا ہے پھر کیوں بھاگ رہی ہے اس سے بھاگوں نہیں تو اور کیا کروں نال ہو اسے اس کا فون ہو تو کیا کر میں کھڑ پنے گا ہلو سکندر ہلو جی کیسے آپ میں آپ کی مامی سے بات کر سکتا ہوں جی ایک منٹ ہلو کیا آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں موسیقی 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 ہلو نازش میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تمہاری امی اجازت دے دیں گی موسیقی موسیقی تو میسیس شہباز کی طرح تمہارا بھی قد بوچھا ہو گیا میری چھت کے نیچے نہیں آ سکتا یا پھر اپنی امی کی طرح شاید ہم صرف دھوپ میں ساتھ چل سکتے تھے تو پھر دھوپ میں ہی سہی ہم ساتھ ساتھ چلیں گے نئی سکندر تم کمزور ہو جاتے ہو پیچھے مر کے دیکھنے لگتے تھے سمچھوتے کر لیتے ہو کمزور سمچھوتے سب کر لیتے ہیں ساری سکندر میری فلائٹ ہے اور میں جا رہی ہوں کبھی سمچھوتوں سے دل بھر جائے تو چلے آنا نازش have a nice life نازش ملیں گے کب تمہیں کیا بتائیں ملیں گے کب تمہیں کیا بتائیں دلوں میں پھول چاہت کے کھیلائیں ملیں گے کب تمہیں یہ سوچنا تھا تمہیں یہ سوچنا تو تھا ہمیں اسے بھولنے والے نہیں تھے ہمیں تم سے نامیلنے کنگراتیلیشنز ان لوگوں نے کیس واپس لے لیا ہے اب میرے پیسے کب دوگے یہ اب کوئی نیا بہانا ہے عبید وٹ بہانا تمہوں میں دوست ہیں ٹونٹ گیٹ می رونگ پیسے مل جائیں گے یہ کیا ہے سنو تم چکر مت کرو بس یاد ارکو کہ سمین کو کوئی تکلیم پہنچنے چاہیے اگر ڈاڑی پیسے دے دیں تو کل صبح ہی اس کو گھر پہنچا دنا اور تمہارے حصے کے پیسے تمہارے کہنے سے پہلے ہی میں تجھے پہنچا دنا یہ میرا بہاد ہے لائک میل کرو گے مجھے وائٹ میں پیسے تو میرے ہی ہیں نایا دیکھو مجھے ان پیسوں کے لئے کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہیں اُبید یہ ٹیپ مجھے دو شور بائی دو وے وہ کوپی ہے پاسٹر میرے پاس ہی ہے کہو تو کریئر کرا دوں در میں کسی نے سننی تو کیا ہوگا سمین نے یا ممی ڈاڈی اُبید یہ تم نے اچھا نہیں کیا خالد تمہاری آواز ہے تمہاری امانت ہے میرے پاس پی اپ ممی باید اپنی پسیر اپنی پسیر اپنی پسیر لزیورت چیاری اور جعل طرف جلو اپنی پسیر اپنی پسیر کسیر کسیر منا ممی باید تیرد ممی باید سمیم آپ کیوں نہیں جا کے ملتی سکتے کو سمیم کیا میں پہلے سے کم پریشان ہوں کہ کیا چاہتی ہو میں پاغل ہو جاؤں آپ کی حیرت نہیں کہہ رہی ہوں کیا میں تم تم کون ہو تم سکھاؤ گی مجھے کے اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے دور ہو جا میری نظروں سے موسیقی 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 جی چی میں چاہتا ہوں کہ آنسانٹے لیکن یہ بہت ضروری کام ہے آپ ان کے ساتھ ایک نیا کاری ہمیں گے اور پرانے کاری ہمیں گے ساتھ بید آپ اساتھ ہمیں شکلیں چلا جائیں گے ہاں ایک اور بات I don't ever want anyone to find a trace of him ever of course of course Amit صاحب ایسے کام ہوتے ہوئے تو ہم آپ کے لارکتے ہیں ایسے کام گے کام گے شکریہ ہاں عبد کیسے ہو تم تم نے پیسوں کا بندبست کیا ٹیپ کا ہے گرد اس کا مطلب کہ ہم دونوں پھر سے دوست ہیں پہلے رکم اسی میں اس پہ رکھو پھر مال اٹھا میرا بندہ سیف سے پیسے نکار رہا ہے کیش جوز پیوگے لا یہ نہیں وہ والا کیا مطلب وہی جو تم پی رہے ہو لیکن اس گلاس سے تمہا اڑیے پیچھ کاؤ یہ جوٹا ہے تو کیا ہوا we're friends na یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بید خالد میں تمہاری خسلت سے اچھی طرح واقف ہوں میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پیسے نہیں دون گی بید تم زارا بیٹھو دھو موسیقی 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 میرے خالد کیوں نے یہا ہے کے لئے کیوں نے یہا ہے خالد 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 میرے بھائی 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 انکل میں آپ کا دکھ تو کم نہیں کر سکتا لیکن یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ جب تک اس کاتل کو پکڑ کے آپ کے حوالے نہ کر دوں میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا پیدا کوئی سراغ کوئی عطا پتا ہی نہیں ہے وہ زمین کے نیچے ہی کیوں نہ جا کے چھپکے ہیں انکل میں اسے بچنے نہیں دوں گا ہرگز نہیں چلیں انکل کھر چکتے ہیں آنٹی بھی پریشان ہے آئی اسلام علیکم کیسی ہو سواد؟ بیٹھو تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہ بہت اچھی جگہ ہے منسور یہاں گھر جیسا آرام تو نہیں ہے مگر پھر بھی میں بہت خوش ہوں خیر چھوڑو تمہارا جنرلزم کیسے چل رہا ہے جب سے سچ لکھنا چھوڑا ہے خوب چل رہا ہے اچھے ہوا سواد میں بینککوک نہیں جا سکتا مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہاں رہ کر بھی باہر جیسی کمائی ہو سکتا وہاں سچ بولنے کے جتنے پیسے ملتے ہیں یا جھوٹ پولنے کے اتنے آرام سے ملے جاتے ہیں اممہ کیسی ہے؟ تمہیں بہت دعائیں دے رہی تھی تم بہت دنوں سے گھر بھی نہیں آئی؟ گھر آجو پلیز نہیں منسور پہلے بھی تمہیں تمہوں سے دور تھی نا میرے خیال میں تم مجھ سے کوئی خاص بات کرنے آئے تھے بات یہ کہ نازش باہر چلی گئی سکندر بلکل اکیلا ہو گیا اممہ کا خیال تھا کہ اور میرا بھی ہے کہ کسی سے کہلوا کر تمہاری باہر ڈالی جائے؟ نہیں منسور میں تمہیں غلط نہیں سمجھوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں یہ تم میرے خوشی کے خیال سے کہہ رہے ہیں جو خواب اچھے لگیں وہ پورے ہو کے اچھے نہیں لگتے کیونکہ پھر وہ خواب نہیں رہتے منسور سکندر میرا بچپن کا خواب ہے تم اسے خواب ہی رہنے دوں کیا نازش جاتے ہوئے ساری ویک اپ لیری تمہیں دے گئی تھی اپنی؟ میرا وہ ہے جو مجھ سے ہے اور سکندر میرا نہیں ہے سب اس کی طلب میری ہے منسور میں اب صحیح مقام پر پہنچ گئی ہوں سکندر بھی تو خوش ہوگا وہ بھی تو تم سے وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے اس وقت اسے تمہاری ضرورت ہے زندگی سے ہر انسان کو الگ الگ سبق سیکھنے ہوتے ہیں منسور کتنی ساری چیزیں ہسان ہو جاتی ہیں اگر سارے معاشرے کو ہم ایک ہی کلاس روم میں بٹھا کر ایک ہی اصولوں پر سبق دیں تو کتنی پرابلمز ہوتے ہیں تو یہ زندگی تم تنہا گزاروں گی؟ میں نہیں جانتی منسور مگر ہاں اپنے ساتھ گزاروں گی ہپنے سے آلگ رہ کر نہیں تینکیو منسور نہیں سباک، یہ تمہارا فارس تھا امی سے کہنا کہ میں بہت جلد ملنے آؤں گی ان سے لیکن امی سے یہ بات نہیں کہنا ان کا دل بہت کم زور ہے ٹھیک ہے؟ گوڈ لائک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. لیکن ٹھیک ہلو سمن می رچھے ناراز و مveer عبید یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے سمین ای نو ای نو ایک دیفکل ٹائم فر یو اور فیملی اور میں چاہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کا سہارا بن سکوں ہمیں کسی سہاری کی ضرورت نہیں ہے عبید سہارا تو خالد تھا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں کس قرب سے گزر رہا ہوں آفتر آل ہی بیسٹ فرین تم نے تو اس کی طرف سے مجھے بدگمان کرنے کی کوشش کی تھی عبید تم نے تو الزام لگایا تھا اس پر تم کیا اس وجہ سے ناراض ہو ہمارے خاندان کا اصول ہے کہ جو سوچتے ہیں وہ باہر کے لوگوں کو نہیں بتاتے تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو عبید میرے پاس ایک چیز ہے جس کا خالد سے تعلق ہے تم اپنی امانت سمجھو اگر وہ تم دیکھو گی تو شاید یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے ٹھیک ہے چوکیدار کو دے جاؤ نہیں وہ تمہارے سوا میں کسی کو نہیں دے سکتا گھر آ جاؤ گھر پہ بھی ملنا مناسب نہیں ہوگا why don't we meet somewhere can we go out for coffee fine I'll be there موسیقی موسیقی موسیقی